اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عاصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہم سلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتہ علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکہ حمید مجید میرے دوستو میرے بھائیو میرے بہنو آج جو عمل جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ وظیفہ آپ نے جمعیرات کے دن نمازِ اثر کے بعد پڑھنا ہے صرف ایک دن کا وظیفہ ہے اور اس وظیفے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کی مشکل سے مشکل خاجت کو پورا فرما دیں گے اگر آپ کے کسی کام میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی اگر آپ پریشان ہیں تو انشاءاللہ وہ پریشانی ختم ہو جائے گی یعنی کہ جس مقصد کے لیے بھی آپ اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھیں گے جس ترتیب سے میں بتاؤں گا تو انشاءاللہ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو اس مقصد میں آپ کو ضرور کامیابی ملے گی میرے دوستو میرے بھائیو میری بہنو یہ وظیفہ سورہ یاسین کا وظیفہ ہے اور سورہ یاسین کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ اسے قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر چیز کے لیے دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے اور جس شخص نے سورہ یاسین کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دس بار قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھ دیتے ہیں حضرت عطا بن عبی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھی تو اس کی حاجتیں چاہے وہ دنیا کی ہوں چاہے وہ آخرت کی ہوں اللہ رب العزت ضرور پوری فرما دیتے ہیں حضرت معاقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھی تو اس کے پہلے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور کبیرہ گناہوں میں کمی کر دی جاتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمین کی پدائش سے ایک ہزار سال پہلے سورہ طاہا اور سورہ یاسین کو پڑھا یعنی ان کی قرات کو ظہر کیا اور ان کی تلاوت کے ثواب کو بیان کیا جب فرشتوں نے قرآن سنا تو کہا کہ خوش خبری ہے اس امت کے لیے جس پر یہ قرآن نازل ہوگا اور خوش قسمت ہیں وہ سینے جو اس کو محفوظ کریں گے اور خوش قسمت ہیں وہ زبانیں جو اس کی تلاوت کریں گی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میری امت کے ہر انسان کے دل میں سورہ یاسین ہو تو میرے دوستوں میرے بھائیوں میری بہنوں کتنی زیادہ فضیلت ہے سورہ یاسین کی چینل پر نے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ پیارے دوستوں پیارے بھائیوں پیارے بہنوں سورہ یاسین کا یہ وظیفہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ کسی بھی حاجت کو پورا کروانے کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں اب اس عمل کو اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے پڑھنے کی ترتیب اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں میرے دوستوں میرے بھائیوں میری بہنوں آپ نے جمعہ رات کے دن نمازِ اثر کے بعد جب آپ مکمل نمازِ اثر ادا کر لیں تو آپ مسجد میں بیٹھ کر بھی یہ عمل کر سکتے ہیں اور گھر واپس آ کر بھی یہ عمل کر سکتے ہیں عمل آپ نے ازانِ مغرب سے پہلے پہلے پڑھنا ہے اب اثر اور مغرب کے درمیانی وقت میں آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اور ایسی جگہ بیٹھنا ہے جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کرے اور آپ کے جتنے بھی مقاصد ہیں جتنی بھی حاجات ہیں آپ نے ان کا تصور کر لینا ہے اگر ایک حاجت ہے تو ایک حاجت کا تصور کر لے اگر زیادہ حاجتیں ہیں تو آپ نے ان تمام حاجات کا تصور کر لینا ہے اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر آپ نے درودِ پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے اب درودِ پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں تین مرتبہ پڑھیں پانچ مرتبہ پڑھیں سات مرتبہ پڑھیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے اس کی کوئی پابندی نہیں اور جیسا کہ میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ درودِ ابراہیمی کے ساتھ پڑھیں گے وظیفے کی طاقت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ درودِ ابراہیمی پڑھیں جب آپ درودِ ابراہیمی پڑھ لیں تو پھر آپ نے صرف ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے جب آپ مکمل سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں تو آپ نے اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک سو مرتبہ صرف لفظ یاسین یاسین اس لفظ کو آپ نے ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے یعنی کہ ایک تسبیح آپ نے اس لفظ کی پڑھنی ہے آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر درودِ پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے اور دعا اس طریقے سے مانگنی ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و سنہ بیان کرنی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم جب آپ اللہ رب العزت کی حمد و سنہ بیان کر لیں تو پھر آپ نے ایک مرتبہ درودِ پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنی حاجات کے لیے اللہ رب العزت کے حضور دعا مانگنی ہے دعا بڑی آجزی کے ساتھ بڑی انکساری کے ساتھ مانگنی ہے تاکہ آپ کی دعا ساتوں اسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہن جائے اور اللہ رب العزت اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلی جمعیرات آنے تک آپ کی جو بھی حاجت ہوگی جو بھی مقصد ہوگا اس میں آپ کو کامیابی مل چکی ہوگی تو میرے دوستوں میرباہیوں میری بہنوں صرف ایک دن کا عمل ہے زیادہ سے زیادہ آپ کے دس سے پندرہ منٹ لگیں گے اور یہ دس سے پندرہ منٹ آپ کی مشکل سے مشکل خاجت کو پورا کر دیں گے لیکن بشرطے کہ اس عمل کو آپ نے پختہ یقین کے ساتھ پڑنا ہے یقین کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے جتنے پختہ یقین کے ساتھ آپ اس عمل کو پڑھیں گے اس وظیفے کو پڑھیں گے اتنی جلدی آپ اس کے اثرات کو اس کے سمارات کو اس کے فوائد کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور جب آپ کا مقصد پورا ہو جائے تو آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو میرے ایسے بھائی میری ایسی بہنیں جن کی کوئی بہت بڑی حاجت ہے بہت بڑا مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا تو وہ جمعیرات کے دن نمازِ اثر کے بعد اس عمل کو اس وظیفے کو ضرور پڑھیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے چھے وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ